تو سواگت ہے آپ سبی کا میرے چینل پر کو نیوڈمر آج کی سوڈ میں آپ کو دلی کا سب سے بڑا تشارہ ملہ دکھانے لے کر آئے ہیں لالکلہ کے گراؤنڈ کے پاس میں اور اس وڈیو میں میں آپ کو ایک پورا ملہ دکھانے والا ہوں اس سال کیا کچھ الگ ہے اور آمیل آپ یہاں پر کتنے وجہ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے جھولے آپ یہاں پر جل سکتے ہیں کیا کچھ کھا پی سکتے ہیں ساری جان کر ہی میں آپ کے ساتھ اس وڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں تو یہ سب جاننے کے لئے آپ اس وڈیو کون تک دیکھیں اور ایسی ہی اور وڈیوز کے لئے میرے چینل کو سکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا تو تو گائز ہم آگے ہیں لالکلہ گراؤنڈ کے پاس میں اور یہ جو میلہ ہے آج تین اکتوبر کو شروع ہو گیا یہ چلے گا تیرہ اکتوبر دو جار چوبیس تک اس کے علاوہ یہ والا جو میلہ ہے اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو وہ کی پندرہ اگست پاک لالکلہ چاننی چنگلی میں ایک گراؤنڈ یہاں پہ ہے اور ایک گراؤنڈ یہاں پہ ہے اچھلی تین الگ میلے لگے ہوئے ہیں دو میلے اس طرف لگے ہوئے ہیں یہ والا جو گراؤنڈ ہے جیادہ بڑا اور ایک میلہ یہاں پہ لگا ہے شری دھارمک لیلا کمیٹی کا اس میلے کے اندرگار آپ نے آنا ہے تو اس کا نیریس میٹروشن آپ کو پڑے گا لالکلے کا اور یہاں کے ٹائمنگز کی بات کیا تو ہوں گی شام کے پانک بیسے لے کے رات کے بارے میں ہم ابھی چٹی لال گویل ہریٹیز پارک کے پاس میں کڑوں اگر آپ کو لالکلہ میلہ جانا تو سب سے قریبی پارکنگری یہی ہے اور سب سے پیسٹ پارکنگری بھی یہی ہے یہاں پہ فور ویلر کے چارجز کی بات کی تو ہوں گی سو روپے جو ٹو ویلر کے چارجز ہیں وہ تیس سے پچاس روپے کے ہوں گے اگر آپ کو تین گھنٹے تک لگانا ہے تو اس کے تیس روپے کے ساتھ تو پہلے ہم چلتے ہیں اس والے گراؤنڈ کے اندر اور اس میلے کی انٹری بلکل فری ہے کوئی سبھی میل آپ دیکھ سکتے ہیں انٹری بلکل فری ہے چلی اندر چلتے ہیں اس میلے کے دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے اس سال یہاں پہ الگ تو اس گراؤنڈ میں آپ کو بہت سے جھولے دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے تو یہ والا جھولا ہے یہ ایتنگ چھے ساتھ آپ کو پورے لال قلعہ کے ملے میں دیکھنے کو ملیں گے باقی اس طرف دیکھیں یہاں پہ یہ ڈرائگن رائٹ بھی ہے اوپر نیچے کر کے گول کو چلتی ہے پیچھے ٹاور رائٹ ہے بیچ میں آپ کو فوڈ کوٹ کہہ رہی ہیں اور آگے وہاں پہ رامنیلا کا سٹیج ہے اس طرف یہاں پہ کلمبس رائٹ بھی ہے بریک ڈانس رائٹ بھی ہے یہاں پہ رینجر رائٹ بھی ہے جو پورا ہی بلٹ جاتی ہے اس کے علاوہ اس طرف بھی کافی زیادہ رائٹ ہیں جن کا مزہ آپ لے پائیں گے بھوٹ بانگلا بھی ہے تو سامنے آپ یہاں پہ سٹیج دیکھ پا رہوں گے یہاں پہ رامنیلا ہوتی ہے وہاں سامنے دیکھیں وہاں سامنے رامنیلا ہوتی ہے اس کے علاوہ ادھر آپ کو کھانے پینے کے سپیشل ایریا دیکھ جائیں گے ائر کنڈیشن سارے کیٹرز والے اس طرف بھی ہیں اور اس طرف بھی کافی زیادہ سٹورز بگرہ جو دیکھ جائیں گے یہ سارا سیٹنگ ارنیجمنٹ ہے آگے کی طرف وی آئی پی کا سیٹنگ ارنیجمنٹ ہوتا ہے اور ادھر بھی دیکھیں بھی یہ ساری جو بھی سیٹس بگرہ ہیں یا بھی لگنی باقی ہیں یہاں پہ تو جب بھی آپ آئیں گے آپ یہاں پہ رامنیلا آرام سے بیٹھ کے دیکھ سکتے یہ ہے نو شرید دھارمک لیلا کمیٹی کا سٹیج لالکلہ میلان یہاں پہ شاید وی آئی پی سیٹنگ ہے یہاں پہ وی آئی پی سیٹنگ ہے اور پیچھے کی طرف یہ الگ والی سیٹنگ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ جو بھی رامنیلا ہوگی یہاں پہ ہوگی تو جن سے بھی رائیڈ اپ لیں گے اس کے سامنے اس کا ٹکٹ پرائز بھی لکھا ہوگا سب سے پہلے تو اس طرف آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ ایک گیم ہے یہاں پہ جگہ جگہ آپ کو پائنٹس مل جائیں گے یہاں پہ آپ کو گیم کھیل پائیں گے یہاں پہ کتنے کے شورٹ ہے پچاس کے دس سے شورٹ ہے اس سے مار سکتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہے تو رائیڈ کے ٹکٹ پرائز کی بات کی جائے تو ابھی تو یہ جو بڑا والا جولاب دیکھ رہے ہیں اس کی سوار پہ کی ٹکٹ ہے بر جب آپ آئیں گے مطلب آنے والے دنوں میں جب راوان دین کافی قریب ہوگا دشارہ کافی قریب ہوگا تو اس کا جو ریٹ ہے کافی بڑھ سکتے ہیں پڑھیں گئی بھائیا تو کہہ رہے پڑھیں گئی فیلال تو اس کی سوار پہ کی ٹکٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ اگلا یہاں پہ چھولا ہے اس کی بھی سوار پہ کی ٹکٹ ہے یہ دیکھیں یہ کلمبس رائیڈ ہے اس میں بیٹھیں گے تو بیٹھیں گے اس کے ساتھ چھوٹی رائیڈ دیکھیں گے اس پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اس کے تھوڑے تم پرائز ہوگا پھر بچوں کی دیکھیں یہاں پہ یہ ویٹھیں رائیڈ ہے اس کی پچاس روپے کی ٹکٹ ہے کیسے گول گول چلتی ہے دیکھیں بچے اس میں بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں ابھی کی ٹائم اس کا جو پرائز ہے وہ پچاس روپے جگہ جگہ پہ آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ ویٹھیں یہ ویٹھیں دیکھیں کیسے کی کیمیل سی رائیڈ ہے اور اس کی پرائز کی بات کیا دوں گے ستہ روپے یہ دیکھیں کیسے اوپر نیچے کر کے رائیڈ چلتی ہے کافی مزیدار رائیڈ اوپر نیچے کر کے چلتی ہے ابھی تو یہ جو میل ہے جیدہ کروڑڑ نہیں ہے لیکن آنے والے کرنے کے لئے ہی لائن لگتی کافی لمبی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بڑا سا یہ جولہ دیکھ رہا ہو گئے بچوں کا ہے اس کی ستہ روپے کی ٹکٹ ہے بچے اس پہ جا کے کھیل کچھ سکتا ہے مکی موس بلون جمپ ہے بلکل لالک لے کے سامنے اور اس کے ساتھ یہاں پہ بھوت بھوت بھنگلہ کے اندر جا سکتے اور اس کی ٹکٹ کی بات کے دو کی ستر بے کی اندر آپ کو کافی بھوت دیکھنے کو ملیں گے ایک طرح سے جا کے دوسری طرح سے آپ کو باہر آنا ہوگا اس کے ساتھ یہاں بے بمپر کار والی رائیڈ جس میں بیٹھیں گے اور ایک دوسرے سے بچ سکتے ہیں تو یہ جو رائیڈ آپ دیکھ رہے اس کی پرائز کی بات کے دوں گی سوار پر 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 چارج ہمیں کافی بڑیا میلا لگا ہو ہے آج پہلا دن ہے آج سٹارٹنگ یہ ملے گی پھر آپ یہاں پہ جھولا جھول پائیں گے ستر روپے رائیڈ چلے گی اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اور بھی کافی آدھا رائیڈ رائیڈ ہے اس طرف بڑی جبردست رائیڈ ہے اور یہ وی رائیڈ ہے سبت روپے کی ٹکٹ ہے آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہے یہ اوپر جائے دیری دیرے کر چلتی ہے بہت رائیڈ ہے یہ بڑی زبردست رائیڈ اب تھوڑی دیر چلے گی تو آپ دکھائیں گے اور اس ساتھ یہ رینجر رائیڈ ہے پورا ہی پلٹ جاتی ہے اس کے پرائز بگر ہے میں آپ کو بتایا تو اس کے دیکھیں پر سامنے پرائز لکھے تو نہیں بڑھ اس فیلال بچوں بچوں کافی ادھ چھوٹے موٹے جس بچے بیٹھ کر سکتے ہیں ایسی ہی گول گول چلتی رائیڈ اس طرف وہاں پہ پیچھے بھی دیکھیں کئی رائیڈ سکتے ہیں سکتے ہیں ایک بچے کے ساتھ سامنے پہ دیکھیں کلمبس رائیڈ سکتے ہیں پہ پیچھے بیٹھیں گے رائیڈ سکتے ہیں اور یہ جھولا سے زیادہ لوگ کا مہن پسند دھتا ہے اس لئے آپ کو کم سکم 6 ساتھ ایسے اور 6 ساتھ ایسے جھولے بھی دیکھنے کو ملے باقی چھوٹا بیم جھولا یہاں پہ 50 پہ ڈکڑی 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 یہ آپ دیکھ یا دیکھ پہ ڈکڑی ڈکڑی جم ڈکڑی رجع ڈکڑی 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 باقی پیچھے یہ دیکھیں یہاں پہ رنگ گیم کھیل سکتے ہیں یہ کیا پرائز ہے اس کا پرائز کیا اس کا پچاس روپے کے کتنے ملیں گا چھے پچاس روپے کے چھے ملے گا دیکھیں پورا اگر اس کے اندر جائے گا تب ہی آپ کو انعام ملے گا جیسے یہاں پہ لکھا ہے یہ والا غلط ہے اور یہ والا صحیح ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ بول والی گیم بھی کھیل سکتے ہیں پچاس روپے ایک فٹبال سارے گلاس گرانے پر ایک انعام پری ملے گا پھر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ لکی ڈرو کی گیم کھیل سکتے ہیں آپ کو بولیں دی جائیں گے اور پھر آپ کو یہاں سے چھوڑنی ہوں گی جتنا بھی کھول اماؤنٹ بنے گا اور پلس ہوکے اگر اتنے میں آتا تو آپ کو یہ نام مل جائے گا جو بھی لکھا ہوئے ایسے کھول ملا گیا اگر پیانتیس بنے تو آپ کو بھی پیانتیس والا یہ نام مل جائے گا یہ کتنے گا یہ پچاس روپے کی گیم ہے جو کھیل سکتے ہیں آپ یہاں اس میلے میں آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں سامنے یہاں پہ ٹاور والا جورت کر رہا ہے کافی اوپر تک ابھی گیا تھا نیچے کی طرف بھی آرہا باقی دیکھیں آپ کو یہاں پہ مسائلہ ڈوسا ٹکی سوفٹین سکتے ہیں فوٹ پوٹ میں مل جائے گا یہاں پہ آرام سے بیٹھ کے کھا پی سکتے ہیں دیکھیں چومن بھی مل جائے گی آپ کو یہاں پہ اور بھی کئی چیزیں جیسے ڈوسا ٹکی مل جائے گا پھر دیکھیں آپ یہاں پہ لسی بھی بھی سکتے ہیں تھنڈی لسی ہے تیس روپے کی ماتری تیس روپے کی لسی بھی سکتے ہیں دیکھیں آپ یہاں پہ آپ دیکھیں فروٹ آئسکریم بھی کھا سکتے ہیں تازہ فروٹ آئسکریم ہے ان سبتا اصلی رس نکال کے آپ کو آئسکریم منائی جائے گی یہاں پہ آپ کھا سکتے ہیں بھائی کتنے کی ہے یہ آئسکریم کتنے کی آئسکریم ہے پیسے لکھا ہے پچاس روپے کی ہے تو یہ پچاس روپے کی آئسکریم کھا سکتے ہیں بہت سوادیسٹ آئسکریم ہوتی ہے تو یہاں سامنے پہ ہے سن ڈی کیٹررز آوت بازار ہے یہاں پہ آپ کو کھانے پینے کے لئے کافی کچھ مل جائے گول کپے بھلے پاپڑی ٹکی دال گوبی بہت کچھ ہاں یہاں پہ جو آپ کو کھانے کو ملے گا اور سب کے ہاں پہ پرائز لکھے ہیں ساٹھ روپے کے گول کپے پانچ پی بھلے پاپڑی بغیرہ سب کچھ ملے گا آپ کو پاسٹا ویج بٹر میگی بغیرہ کافی کچھ ہاں پہ اور یہ سب جو ہے یہ کوالیٹی کھانا ہے آپ در اس لئے اندر کی درست چلتے ہیں سارا ائر کنڈیشنڈ ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا رینجمنٹ ہے یہاں پہ کھانے گا ہوتا اچھا رینجمنٹ ہے دھری دھری کر کے آپ کو سب کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کچھ کھا پائیں گے تو آپ کو دیکھیں یہاں پہ کلفی بغیرہ مل جائے گی یہاں پہ گول کپے ہیں بھلے پاپڑی کھا سکتے ہیں چھولے کلچے بغیرہ بھی مل جائیں گے آپ کو یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آلو ٹککی بغیرہ بھی یہ جو کھانے کو ملے گی آلو ٹککی مل جائے گی اور دیکھتے آگے کیا ہے آپ کو چلا بنا رہے ہیں اور یہاں آگے دیکھیں آپ پہ فروٹ چارٹ وغیرہ کھا سکتے ہیں سب کے پرائے لکھے ہیں فروٹ چارٹ ہوگا ڈیڑھ سو روپے گا اور آلو مٹر چارٹ اگر آپ نے کھا رہا ہے تو اس کے ایک سو بیس روپے کے چارج ہوگا اور دیکھتے ہیں اور آگے کہاں یہاں آگے ہے پاپ بھاجی مکھن میں سپیشل آپ کھا سکتے ہیں پاپ بھاجی یہاں پہ اور دیکھیں چومن وغیرہ بھی ہے جو مل جائے گی آپ کا اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ کٹھی کباب رمالی روٹی کھا سکتا ہے تین سو روپے کی کٹھی کباب رمالی روٹی ہیں پھر یہاں پہ آپ کو دال باتی چونما کھانے کو مل جائے گا مسی روٹی ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دال مکھنی مٹر کورما بھی کھا سکتے ہیں یہ سپیشل تھالی کا ایریہ ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ چھولے چاول پالک پنیر آلو پیڑ میر میتھی کی چھتنی کے ساتھ بہت کچھ ہے جو کھاپ ہائیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ کسر پستہ بادام چھوارا کلڑ والا دودھ پی سکتے ہیں یہاں پہ ایک سو بیس روپے کا دودھ ہے کچھ بھی اتنی اچھی ہے اس کی اس بات اور اچھا ہے تو یہاں در آپ کو کچھ بھی کھانا ہے تو اس کے لئے آپ پہلے یہاں سے کوپن لینا پڑے گا کوپن آپ اندر جا کے دیں گے تو آپ کو کھانا مل جائے گا جو بھی آپ کو یہاں پہ کھانا ہے تو آپ کو اب ایک گراؤنڈ دکھا دیا ہے اب دوسرا گراؤنڈ کی طرف چلتے ہیں داندی میدان راملیلا چلیئے اس طرف اندر چلتے ہیں پچھلی بار اس طرقے کا کوئی بھی انہوں نے ایریا نہیں بنا رکھا فروز کرنے کا اور اب اس بار بنا رکھا ہے انہوں نے ادھر آپ کو کافی زیادہ جھولا دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھیں جو لوکش راملیلا کمیٹی کا میلہ ہے یہ تین سے تیرہ اکتوبر دوزار چوبیس تک چلنے والا ہے شام چھ بجے یہ والا میلہ ہے شروع ہو جائے گا تو یہ لوکش میلے کا انہوں نے بورڈ لگایا ہوئے تو اب ہم آگے ہیں لوکش راملیلا کمیٹی کے راملیلا میلے میں اس طرف اندر چلتے ہیں یہاں پہ بھی آج شروعاتی دھنا اس طرف تو کافی آتا جھولے دیکھنے کو مل رہا ہے اور چھوٹے موٹے سٹالز آ کھانے کے اس طرف بڑے والے سٹال ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کافی کچھ کچھ کھا سکتے ہیں تھالی مل جائے گی مکہ روٹی سرسو ساکھ چھولے بٹورے مل جائیں گے پاہ بھازی مل جائے گی آلو ٹککی آلو چاٹ کچھوڑی بہت بہت کچھ ہے جو آپ کو مل جا گئے یہاں پہ اوڑ دلی فیمس کھانا ہے جو کھا سکتے ہیں اور اس طرح یہاں سامنے سٹیج بھی ہے اور یہاں پہ فروٹ چاٹ بگرہ بھی ہے جو کھا پائیں گے آپ کو έقت میں multiple hvad am 미국 آپ نے توکن مل جائے گا اور آپ سپیشیل پہنو نہیں چھولے باتورے بھی چھولے باتورے مل جائے گا ہے آپ نے کچھت بگائیں تصوری میں کھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہاں پہ سکتے ہیں سے پونip Halloween سرپرستہ گلاب اور ان سب کے پرائز بھی لکھیں میں دیکھیں یہاں پہ سپیشل کلفی آپ کو مل جائے گی یہاں پہ 60 روپے کی کلفی ہے یہ والی اچھا یہ والی ساٹھ کی اور یہ والی سو ستر پچاس اور اس کے بات یہاں پہلے کیا ٹاکو بیل بھی اس بار اور پیزا بھی کھا سکتا ہے ساٹھ روپے کا اس پور یہاں پہ موموز رائے رائے سپرنگل ٹکی ویگرہ بھی می درے جو مل جائے گی کھانے کی یہاں پہ بھی وہیں سب جو میں نے کے پھر کچھے دکھایا تھا وہیں سب کھا سکتا ہے تو یہ چیز میں پہلον اپر دیکھ رہا ہوں یہ ہے پھنکحت اٹھ اور 2 – 2500 ارد سر før پر آپ کھا سکتے ہیں یہ مodھی جی ہے مodھی جی så先生 خوبصوریwydd یہ آپ یہیں پہ دیکھ کر دیں گے ساگ지는 یہ کتنے کے ساتھ ہے یہ 800 کا ہے میں نے پہلی بار اس طریقے سے یہ پینکیک دیکھا ہے تو یہ جو آپ سامنے سٹیج دیکھ رہے ہیں یہ ہے لبکش رامنیلا کمیٹی کا سٹیج اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں رامنیلا شروع ہونے ہی والی ہیں یہاں پہ کتنے سندر طریقے سے دیکھیں یہاں پہ پورا کا پورا سٹیج بنایا ہوگا ہے لبکش رامنیلا کمیٹی کا یہاں پہ بھی آپ شام ساڑھے سات بجے سے یہاں پہ رامنیلا دیکھ پائیں گے ڈی کے کیٹررز کے اندر دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کیا کچھ کھا پائیں گے اس طرح سندر ایریا ہے اور یہ سب ایئر کنیشنٹ ہے یہ دیکھیں سب کے پرائے لکھے ہیں کلفی جو آپ کھا پائیں گے یہاں پہ دیکھیں گھل کپپے پھلے پاپڑی ٹکی دال کو بھی کیا کچھ کھا سکتے ہیں یہاں پہ نام اور پرائے لکھے ہیں یہاں پہ دیکھیں گھل کپپے جیسے میں نے پیچھے آپ کو دکھایا تھا بیسے ہی یہاں پہ بھی گیٹرز والے لگے ہیں اور یہاں پہ چیزیں کھا سکتے ہیں آپ کوپن وغرہ لینا ہوگا اس کے بعد جو کچھ کھانا آپ کھا سکتے ہیں کباب رومالی روٹیاں پہ دیکھیں یہاں پہ چارٹ کا سکشن ہے اور یہاں پہ آپ پاپ بھاچی بھی کھا سکتے ہیں چومن کا ایریہ یہ والا ہے اور اس طرف آپ یہاں پہ نان میسی روٹی بھی کھا پائیں گے اور بھی کافی کچھ ہے جو آپ یہاں پہ مل جائے گا پیچھے کی طرف لاسٹ میں جو ایریہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے کیسر دور یہاں پہ آپ یہاں پہ پی بھائیں گے اس طرح کے دوسرے کیٹررز بھائیں گے یہاں پہ یہاں پہ بھی ہے پہ ابھی یہاں پہ بھائیں گے بند پڑا ہوگا دیکھیں آپ یہاں پہ گدہ بھگر بھی لے سکتے ہیں تلوار بھگر بھی لے سکتے ہیں چھوٹے بچوں کی ماسک پہ بھی مل جائیں گے اور آگے آئس کریم بھی ہے جو آپ کھا پائیں گے شوٹنگ گن کی ایک گور دیکھیں گیم لگی ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ جو اگلا جھولا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کروس فیل جھولا یہ کتنے کا فائر پانا ہے آپ پتا نا 300 اور کون کون سے فلیور چوکلیٹ ہے یہاں سامنے جو آپ جھولا دیکھ رہے ہیں یہ ہے کروس فیل جھولا یہ تیڑا چلتا ہے ایک جائنٹ پہ ہوتا ہے وہ سیدھا سیدھا چلتا ہے ایسے کئی جھولے ہیں جو مل جائیں گے آگے یہاں پہ دیکھیں جو جھولا دیکھ رہے ہیں یہ بریک ڈانس جھولا اور ایسے دیکھیں ایک دو تین جائنٹ ویل بنے ہوئے ہیں پیچھے کی طرف آپ وہاں پہ پہلی بار لالکلے ملے کے اندر اندر وارٹر فش ٹنل بھی ہے جو دیکھ پائیں اس طرف وہی سب جو گیمز ہوگا رہا ہیں وہ کھیل پہیں گے بریک ڈانس کا جھولا ہے یہاں پہ ایک بار دکھا ہے بار بار وہی چیز دکھانا تھوڑا ایسا سا ہو جاتا ہے اس لئے میں وہ دوبارہ دکھانی رہا ہے اور ایک جو جھولا پہلے والے ملے میں آپ کو دکھایا تھا جو پورا ہی پلٹ جاتا ویسے ہی رامیلہ کمیٹی کے مل میں بھی آپ کو یہ جھولا دیکھ جائے گا دیکھیں سنامی جھولا ہے پورا ہی پلٹ جائے گی اور یہاں پہ کوئی کلمبس رائیڈ ہے رینجر رائیڈ ہے پیچھے اور بھی آدھا کلمبس رائیڈ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اس طرف یہ جو جھولا دیکھ رہے ہیں یہ جھولا ڈرائیگن ٹرین ایسے کر کے چلتی ہے یہ ٹرین اس کی ٹکٹ آپ یہاں سے لیں گے اور رائیڈ لے سکتے ہیں اس میلے میں پیچھے کی طرف آپ یہاں پہ پہلی بار لالکلا میلے کے اندر ایئر کنڈیشنڈ انڈر وارٹر ٹینل ایکویریم دیکھ پائیں گے اندر آپ کو لگ لگ قسم کی انوکھی مشلیاں دیکھنے کو ملے گی اس طرح سے انٹری ہوگی اور اندر آپ کو ایک ٹرنل سا دیکھے گا اس کے اندر آپ کئی انوکھی مشلیاں دیکھ پائیں گے بلکل سب سے سائیڈ پہ آپ کو یہ لبکش رامیلا کمیٹی کے میلے میں دیکھنے کو ملے گا یہ والا انڈر وارٹر فش ٹینل ایکویریم اس کی ٹکٹ کی بات کی جائے تو وہ ویسے 100 ارپے کی رہتی ہے تو اس کی بھی شاید 100 ارپے کی ٹکٹ ہوگی آج میں پہلے دن یہاں پہ آیا ہوں تو اس لئے ٹینل چالو نہیں ہے جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ آپ کو ٹینل چالو ملے گا اس طرف بھی آپ کو ایکویریم دیکھ جائیں گے ایکویریم کافی بڑے بڑے ہیں اور آپ کو الگ الگ ایکویریم ہے الگ الگ مچھلیاں دیکھنے کو ملیں گے کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہیں اور ابھی وہ جو پورا ایک دم فش ٹینل ہے ایکویریم ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے وہ آگے آئے گا دیکھیں اس طرف یہاں پہ اور بھی بڑی بڑی مچھلیاں کافی بڑی بڑی مچھلیاں یہاں پہ بھی ان کو شاید کوئی فش بولتے ہیں بہت بڑی بڑی ہیں آگے جا کے ان کا سائز بدل جائے تو ابھی بہت زیادہ لوگ بھی نہیں آئے کیونکہ ابھی یہ سٹارٹ ہی ہوا ہے انڈر وارٹر فش ٹینل ایکویریم اور اگلے والے یہاں پہ ایکویریم میں آپ کو یہ مچھلیاں دیکھنے کو ملیں گی ایسی بہت زیادہ مچھلیاں ہیں آگے آگے جا کے ملتی جائیں گی آپ کو کافی پیاری مچھلیاں چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی تو یہاں پہ آپ اپنی فوٹو گرا کھچوا سکتے ہیں مطلب اسی سال میں نے دیکھا شروع ہوا ہے یہ ایکویریم مگارہ یہ مچھلیاں دیکھ رہا ہے یہ انجل فش ہے کتنی پیاری ہے بلاک اور وائٹ رنگ کے آنا کافی پیاری ہیں یہ ساری تھوڑی گورڈ فش لگ رہے ہیں ایک گورڈ ہے پوری کی پوری باقی تھوڑی وائٹ اور گورڈ رنگ کے آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہے تب بہت زیادہ یونیک مچھلیاں نہیں دیکھنے کو لیکن ادھر دیکھیں بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیجی سے بڑھتی ہیں آگے خورتی ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس طرف کافی کلر فل ہیں رنگ برنگی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ایسے کئی الگ ایکویریم ہیں جو دیکھ جائیں گے کچھ خورتے ہیں میں نے ایکویریم دیکھتے تھے جن میں ٹرٹل وغیرہ بھی ہوتے ہیں ٹوٹائز بھی ہوتے ہیں پر ایسا کچھ ابھی فیلال دکھا نہیں اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا دیکھتا ہے تو جیسے آپ یہ واقعیم دیکھ لیں گے اس طرف آپ کو دیکھنے کو مل جاگا وہ واقعیم انڈر وارٹر فیسٹنل ایک ویریم سب سے لمبا والا یہ ہے دیکھیں کتنا سندھا لگ رہا ہے سچ میں اور ادھر یہاں کی لائٹنگ میرے کو بہت اچھے لگیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بڑی بڑی مچھلیاں بھی آگے جا کے مل جائیں گی بہت سندھا لگ رہا ہے اور رنگ برنگی لائٹنگ بھی لگا رکھی ہے انہوں نے یہ دیکھیں رنگ برنگی لائٹنگ ہے یہاں پر اور ادھر آپ کو اور یونیک مچھلی دیکھنے کو ملے گی دیکھیں یہاں کافی پیاری پیاری مچھلیاں بھی جسٹ ہم یہاں سے آئے ہیں آپ پہلے سوچ رہوں گے کہ آپ کو نہیں ملیں گی ایسی مچھلیاں لیکن آگے جا کے پھر آپ کو مل جائیں گی ایسی مچھلیاں دیکھیں ادھر کافی زیادہ مچھلیاں اس طرف بلکل اوپر تک پانی پانی دیکھیں کچھ کھا رہی ہیں اور یہاں نیچے اس طرف بھی مچھلی دیکھ جائے گی یہاں کی مچھلیاں تھوڑی بڑی ہیں جو اس والے ٹینل ایک ویری میں دیکھنے کو ملے گی آپ کو سچ میں کافی بڑی لگ رہی ہیں مچھلیاں اور میں دیکھا ڈلی کی لگ لگ لوکیشنس پر اس طریقے سے ڈسپلی یہاں پہ کیا ہوگا ہے مچھلیوں کا ایک ویریم کا آگے دیکھتے آگے کونسی مچھلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پہ کلر بہت زیادہ سندھا لگ رہا ہے اور یہ والی مچھلی شاید ادھر نیتی جہاں پچھلے ایک ویری میں دیکھنے ادھر دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو دیکھئے پر سے لے کے نیچے تک مچھلیاں ہی مچھلیاں یہاں پہ اس طرح بھی مچھلیاں اس طرح بھی مچھلیاں سندھا لگ رہا ہے بڑی لگ رہا ہے کافی کچھ کچھ پورے فیل ہوئے پڑے اور کچھ کچھ اس طریقے سے انہوں نے یہ لگایا ہے میں دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں لیکنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہیں تو ادھر اپنی فوٹو گرہ کلک کروا سکتے ہیں اس طرح بہت سندھا لگ رہا سچ میں بڑی بڑے سائز کی مچھلیاں اس طرح یہاں پہ اور بلکل ایک دم اینڈ میں آگیا ہے تو دیکھیں ہم نے آپ کو سارا کا سارا ایکوئیریاں میں دکھا دیا ہے یہ کتنے فٹ لنبا 600 فٹ لنبا ہے 600 فٹ لنبا ہے تو بہت بڑی الگا ہے ایکوئیریاں چلی اب آگے پڑھتے ہیں تو یہاں سامنے آپ یہ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نو شری دھارمک لیلا جو گیٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح والے گراؤنڈ میں وہاں پہ کوئی بھی جھولے ٹائپ پہ تو نہیں ہے پر آپ وہاں پہ صرف رام لیلا ہے جو دیکھ پائیں گے